اسلام علیکم مزارہ ریسپی کے ساتھ میں مزیس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ دہیں والے بیگن آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے بہت ہی چٹ پٹے اور یہ دیکھیں پورے بیگن جو ہے گلے ہیں تبوے کے اوپر ہم نے بنایا تھے تو یہ دہیں والے مسالے والے اور آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیلے کمپریس کیجئے گا اور چلتے ہیں پھر فریسپی کے طرف سب سے پہلے جو ہے دہیں والے جو بیگن ہے وہ سب سے پہلے میں بیگن چاہیئے ہوگا تو بیگن تازہ اور فریش لینا اور پورا چیک کر کے لینا بھی کیلے والا نہیں ہے ساف سترہ ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے بالکل دیوں سیدھی پیسز کٹ کر لینا یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے اسی طریقے سے کٹ کر لینا اور دیکھیں یہ اندر سے شیپ پیس سے نکلیے جیسے دیکھیں بلکل حلہ لکھا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں سبان اللہ اس طریقے سے ہم نے باقی بھی کٹ کر لینا اب جو ہے یہ کٹ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس میں اس طریقے کے ہم کٹ لگا لیں گے پہلے آپ نے اس سیدھی لائنے اس طریقے سے شیپ دینی ہے اس کو اس طریقے سے ہم ایسے کٹ لگا لیں اب اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے سب پہ ہم نے کٹ لگا لینے یہ دیکھیں پورے ہم نے کٹ کر لیا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ موٹے اتنے پیسس لینے اگر اتنے موٹے نہیں کرے تو یہ کٹ جو ہے دوسرے سے اڑا جائیں گے اس طریقے سے ہم نے یہ پورے کٹ کر لیا ہے اب اب اس کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے مسالے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چمچ دین ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک چمچ دنیا پورڈر اور یہ ایک چمچ زیرہ پورڈر اور یہ آدھی چمچ گرم مسالہ پورڈر اور یہ تھوڑی سی کشمیری لال مرچی کا پورڈر یہ بھی آپ شامل کر لینا اور یہ تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے مرضی سے یاد کیجئے گا اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ نے حچے سے مکس کر لینا ہے اب جو ہے ہم نے یہ مسالہ حچے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں اس طریقے سے آپ نے پورا اچھے سے لگا لینا ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے مسالہ بھر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایک کٹ میں آپ نے مسالہ بھرنا ہوگا اور اسی طریقے سے ہم پورے بیگنوں میں مسالہ لگا لیں گے اب یہ دیکھیں اچھے سے مسالہ جو ہے میں نے یہ پورے بیگنوں میں لگا لیا ہے تو تھوڑا سا مسالہ اس سیڈ بھی لگا لینا دائیں ریڈی کریں گے پہلے ہاتھوں سے اس طریقے سے پھلیٹ لینا ہے پھر آپ نے اس طریقے کی بلیٹ میں یا ٹرے میں ڈال لینا ہے دائیں جو ہے ڈال کے ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو اب بیگون کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب تبہ کے اوپر تھوڑا سا ہم کوکنگ آل شامل کریں گے اس طریقے سے دو چمبو جو ہے آپ نے یہ کوکنگ آل شامل کرنا ہے اور چولے کی آنچ کھولنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے یہ آل پورے تبہ کے اوپر کھلا لینا ہے اب یہ سیٹ ہم نے نیچے پلٹ کر رکھنی ہے اس طریقے سے اور چولے کی آپ نے کم رکھنی ہے زیادہ نہیں کھولنی اس طریقے سے ہم رام رام سس کو بکائیں گے بہت تو اس طریقے سے آپ نے اس کی سیڈے جو ہے ایسے آپ نے چینج کر لینی ہے یاد رکھیں گا کہ جلا نہیں دینے ہلکی آنچ میں ہم نے پکانے ہوں گے اب جو ایک ایک کر کے پلٹیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اس کا مطالہ دیکھیں کتنا اچھا جذب ہو چکا ہے اس کے پلٹیں گے اس کے پلٹیں گے اب جو ہے یہ مارے ویگن ریڈی ہیں تو ہم وہ اٹھا لیں گے پورے پک چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ان کے لوگ بہت ہی مزے بنتے ہیں یہ مسالے والے ویگن اب جو ہے ہم دہنگ کو تھوڑا سا تڑکہ لگائیں گے اب جو ہے ایک چمچ آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ہم مسالہ اٹ کریں گے آدھی چمچ جو ہے یہ دنیا پورڈر آپ نے شامل کرنا ہے اور آدھی چمچ یہ زیرا پورڈر ہے یہ بھی ہم نے شامل کرنا ہے اور تھوڑی سی ایک چھوٹکی کے برابر ہے اور تقریباً یہ ایک چھوٹکی کے برابر جتنا ہم نے یہ کشمیدی لائل مرچی کا پورڈر ڈالا تھا اتنا ہی ہم جو ہے یہ گرم مسالے کا پورڈر شامل کریں گے اور تین ادت یہ مرچی یہ بھی ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سی ہم یہ مِتھرے یہ ہم شامل کریں گے اور ایک چمچ دہیں تقریباً جو ہے یہ لگ بھاک ڈیڑھ منٹ تک جو ہے آپ نے تھوڑا سا یہ بھوننا ہوگا اب تھوڑا سا میں نے یہ ایک چمچ پانی شامل کیا ہے تو اس کے بعد ایک چمچ پانی شامل کرنے کے بعد تقریباً جو ہے آپ نے چند سیکنڈ کے لیے بکھانا ہے تو چولہ آپ نے بھر کر دیا ہے تو آپ ہم یہ ریڈی ہے ہمارا مسال ہے یہ دیکھیں تو یہ بارہ دین جو ہے یہ ریڈی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے مکس کر لینا ہے اس سے زیادہ پورا مکس نہیں کرنا کہ اس کی خوبصورتی جو ہے قدمی ہی آئے گی تھوڑا سا اپنے اس طریقے سے اب جو ہے یہ بہت ہے مکسنگ اس کی اب جو ہے اس طریقے سے آپ نے یہ بیگن یہ آپ نے رکھ لینے ہیں اس طریقے سے اور یہ رکھنے کے بعد باقی جو یہ تھوڑا سا بچاؤں مسال ہے یہ یہ جو ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا بیگنوں کے اوپر کریں گے سب کے اوپر یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا یہ سرف کر لینا ہے اور یہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سے دھئی کے طریقے سے آپ نے یہ بھی ڈال لینا ہے اور یہ جو ہے دھئی والے مارے مسالے والے بیگن ریڈی ہیں تو بہت ہی مزے کے بنے بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیلے کمپریس کیجئے اور بنا کے لازمی کمرس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جو company سبراہ